بازار میں جب آئی عباس کی خواہر بے پردہ ماتن کی صدا اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتساغر لعظمتہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی حتات المتمردین المحترف بردوبیتہی سائر الخلق اجمعین والسلاة والسلام والتہیتو والاکراب علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسب محمد وَاَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ اِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا قِنَّا اَكْسَرَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سَنَوَاتِ عیدانی محترم آج کا دن سن چودہ سو چھبیس ہجری کا پہلا دن ہے اس ہجری سال کے پہلے دن میں ایک بار پھر ہم اپنے تجدید احد کے لیے جبا ہوئے ہیں یہ ہمارا اشتماع یہ ہمارا جمع ہونا فرشِ عزا پر آ کر بیٹھ جانا یہ اعلان ہے آلِ محمد سے وفاداری کا ہم آلِ محمد کے وفادار ہیں آلِ محمد کے وفادار رہیں گے ہم نے دنیا اس بات کو بخوبی جان لے کہ ہم نے آلِ محمد ہی کو اپنا واحد سہارا اور آسرا سمجھا ہے اور اس لیے سمجھا ہے کہ کوئی بھی قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری نہیں لیتا سوائے آلِ محمد کے یہ ایامِ آزا تجدیدِ اہد کے ایام ہیں جن میں ہم اپنے اس اہدِ محبت کو اور اہدِ وفا کو بار بار دہراتے ہیں دنیا ہم سے پوچھتی ہے اور یہ حق ہے دنیا والوں کو پوچھنے کا کہ بھئی آزاداری پر اتنا زور کیوں یہ حق ہے سوال کرنے والے کا کہ بھئی اتنا زور اتنی اہمیت آزاداری کی بھئی آخر کچھ تو ہوگا نا تو اتنا زور کیوں ہے دیکھو ایک بات جو عالمِ اسلام میں متفقہ ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں واجب نمازِ یومیہ کی پانچ ہیں نمازِ پنجگا نا فرائضِ یومیہ پانچ ہے نا اچھا لیکن ان نمازوں کے ساتھ پروردگار نے نوافل رکھے ہیں تو بھئی اتنی رکعتیں اور پڑھو مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ زہر کے ساتھ عصر کے ساتھ یعنی اتنی نمازیں اور پڑھو اور اتنی اہمیت دی گئی ہے ان نوافل کو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پنجگانہ کے برابر واجب ہیں حالانکہ واجب نہیں ہے مستحب ہے یہ فقی مسئلہ پہنچا میرے سننے والوں تک دیکھو نمازِ پنجگانہ واجب ہے نوافل واجب نہیں ہے لیکن نوافل پر زور اس لیے دیا گیا کہ شیطان کہیں فرائد یومیاں پہ حملہ نہ کر دے دیکھو یہ میسیج ہے اور یہ میسیج اگر پہنچا تو پھر بات یہی سے آگے بڑھے گی یعنی زور دیا گیا مستحب نمازوں پر کہ شیطان کو یہیں روک لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واجب نماز پہ حملہ کر دے تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ ہم نے آزاد داری پر زور اس لیے دیا کہ کہیں ابلیس امامت پہ حملہ نہ کر دے موسیقی 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 تو اب میرے جملے کو یاد رکھنا کہ یہ عطا داری یہ ہمارے جلوس یہ ہمارے نوحے یہ ہمارا ماتم یہ سب کچھ تجدید اہد ہے اور اعلان وفاداری ہے بھائی کیا بھول گئے جواب دے رہا ہوں انہیں جو کہتے ہیں کہ اس عطا داری کا فائدہ کیا ہے اور اس عطا داری پر اہمیت اس عطا داری کو اہمیت اتنی زیادہ کیوں دی جاتی ہے بھائی ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ بابا جب میرا بیٹا قدل کیا جائے گا تو روے گا کون موسیقا موسیقا بھائی سن رہے ہو نا یہ رونا اسی سوال کا جواب ہے ہمارا رونا بھائی یاد ہے نا فاطمہ فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ بابا جب بھوکا پیاسا میرا بیٹا قدل کر دیا جائے گا تو روئے دکار بی بی کو تڑپ تھی کہ اس کے بیٹے پر کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں یہ مراحل ہیں لیکن میں بات کو ذرا سا اور بھی آگے لے جانا چاہوں گا تاکہ میرے یہ جو نوجامان دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ جائے میرا مظلوم امام جب اکیلا ہوا اور جب کوئی نہ رہا تو خیمے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بہن ذرا مجھے سجاد کے بعد تو رہے چلو میں دیکھنا ہم روتے کیوں ہیں ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں ہم ماتم کیوں کرتے ہیں مسئلہ تو یہی ہے نا کچھ دیر کے لیے روک رہا ہوں میں بہن ذرا مجھے سجاد کے پاس تو لے چلو جانتے ہونا ہے سجاد کو سجاد آشور کے دن غش میں تھے اور تمہیں سبب معلوم ہے کہ غش کیوں آیا نو محرم کی اثر تھی یہ جملے بھی سن لو یہ جملے تمہارے کام آ جائیں گے نو محرم کی شام تھی سجاد اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حسین کے ایک دوست آئے اور کہا سجاد تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ ساری فوجیں کیوں جمع ہوئی ہیں کہا تم بتلاو کہا اس لیے جمع ہوئی ہیں کہ یہ تمہارے باپ کے خون کی پیاسی ہیں سجاد کا اپنے لگے کہا میری زندگی میں یہ کہہ کر غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا تیار کیا جائے گھوڑا تیار ہوا زرا پہنی خود پہنا جس لگائی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ میدان کا کاوا دیا غیش کی نگاہوں سے فوجی عزیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا سجاد کو بلا کے لاؤ ورنہ دنیا منقریب ہو جائے گی جب سجاد واپس آئے ہیں تو اس وقت سے جو غش شروع ہوا وہ شام غیبہ میں ختم ہوا سنتے جاؤ چند جملے ارث کرنا چاہ رہا ہوں میں اور انہی چند جملوں میں اس سوال کا جواب ہوگا اچھا تو اب سجاد غش میں ہیں کہا بہن مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو آخری رخصت کے لیے جب آئے ہیں نا حسین سجاد کے خیمے میں بھائی میرے اس جملے کو اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھنا اس لیے کہ بہت کم وقت ہوتا ہے مقتل کے تفصیلات دینے کا اور وہ مسائل رہ جاتے ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے زینب چلے حسین چلے دونوں کو سجاد کے خیمے میں داخل ہونا ہے راہ بھی کہتا ہے گھر کی کنیز کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پہلے حسین داخل ہوئے ان کے پیچے شہزادی زینب داخل ہوئی اور جب رخصت کھو کر باہر نکلے ہیں تو پہلے زینب نکلی پھر حسین نکلے جب جا رہے تھے تو قیادت حسین کے پاس تھی جب آ رہے تھے تو قیادت زینب کو دے دی امام سجاد کو دے دی آج رکھو ملاللہ بہت بہت وقت نہیں ہے بہت بہت مختصر جملوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے آئے بیٹا غشم ہے شہزادی زینب بیٹھ گئی اپنی ہتھیلیوں کو سید سجاد کی آنکھوں پہ ملنا شروع کیا دیکھو ایک طریقہ اور ہوتا ہے بے ہوش کو ہوش دلانے کا اور وہ طریقہ ہے پانی کے چھینٹے دینا پہنچ گئے پیاسی بی بی پانی کہاں سے لائے ختہلیوں سے سجاد کے چہرے کو ملنا سجاد نے آنکھیں کھولی کہا پھووی اممہ کیا بات ہے کہا تیرے بابا آئے ہیں بیٹے تیرے بابا آئے ہیں کوہنیوں کے پر اٹھنا چاہا حسین نے سینے پہات رکھ دیا کہا بیٹے لیٹے رہو کہا بابا آپ تو جب آتے تھے چچا عباس ساتھ ہوتے تھے بھائی آگبر ساتھ ہوتے تھے قاسم عون محمد یا آپ کے ساتھ ہوتے تھے کہا بیٹے یہ سب چلے گئے دنیا بھی اب کوئی نہیں ہے کہا بابا آپ اکیلے ہیں کہا ہاں بیٹا میں اکیلہ ہوں بجے سننا تھا کہ پھر کونیوں پہ زہر دیا اٹھنا چاہا شہزادی زینب نے سینے بہا تک دیا کہا بھووی اممندر ہوگے میرا بابا اکیلہ ہوگے باہر نکلے سجاد کو دلاسہ دیا کہا بیٹے تجھے باقی رہنا ہے مجھے دنیا سے جانا ہے دلاسہ دے کر باہر نکلے باہر نکل کر میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد اب وہ آواز دی حل من ناسرین جن سرونا میرے سارے دوستوں کو یاد ہوگا حسین کے تین جملے سب کو یاد ہوگے حل من ناسرین جن سرونا ہے کوئی میری مدد کو آنے والا حل من مغیسن یوگی سنا ہے کوئی میری پکار پر لبائک کہنے والا حل من زاب بن یا زبون حرم رسول اللہ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا کوئی نہیں آیا نا کسی نے حسین کے استغاسے پر لبائک نہیں کہی یہ مجلسیں اسی استغاسے کا لبائک ہیں سمجھ رہے ہو یہ ماتم اسی استغاسے کا لبائک ہے کہ مولا زمانے نے ہمیں بہت دور پھیک دیا اگر ہم ہوتے تو آپ کی جان پر اپنی گردنوں کو نسار کر دیتے لیکن میرے جملے کو یاد رکھنا اور میرا یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے اب زیادہ ظاہمت ہے سمات نہیں دوں گا مجھے تو آگے جانا ہے لیکن یہ جملہ نا گزیر ہے جہاں تو میں میں لے آیا ہوں جب حسین کہہ رہے تھے نا حل من ناسنی ننسرونہ ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا تو ایک آواز بھی مدد کے لئے بڑھند رہوئی اور آج جب محرم کی پہلی ہو جاتی ہے تو ہر اہمق سے اہمق صاحب اقتدار کا بیان آتا ہے کہ حسین اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے کل تو کسی نے اس تغاثے پر رب بیک نہیں کہی لیکن آج جب محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں مسلمان وہ بیان دیتے ہیں کہ حسین حقانیت پر سے حسین صداقت کے اوپر سے حسین نے صداقت پر جان دے دی حسین کا مشن کامیاب رہا اب سمجھ میں آیا اقدام حسین ہی کہ کل جس پر ایک آواز دینے والا نہ تھا آج دشمن بھی آواز دے رہے ہیں سمجھ رہے ہو بات کو اگر بات کو سمجھ رہے ہو تو پھر فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے دیکھو ذرا حسین کے اقدام کو بھی سمجھتے چلو میں جاؤں گا واپس سرنام اکرام کی آیت جو آیت میں نے پڑھی وہ ابھی میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اور اس تک جانا ہے مجھے اور میں اپنے موضوع سے متصد بھی ہو جاؤں گا میرا موضوع ذہن میں ہے اساس علم اساس علم اور کتابِ الٰہی اساس علم اور کتابِ الٰہی میں موضوع سے متصد بھی ہوں گا لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے رسول سے جترے لڑنے والے آئے وہ سب کافر تھے میرا جملوں کے خوت کو سمجھو رسول سے جترے لڑنے والے آئے وہ سب کافر تھے اور حسین سے جترے لڑنے والے آئے وہ سب مسلمان تھے خواہ سمجھو جملے جملے کی خواہ سمجھو رسول سے جترے لڑنے والے آئے سب کافر تھے میرے حسین سے جترے لڑنے والے آئے سب مسلمان تھے اب حسین کے سامنے چارہ کیا تھا مجھے بتلاو بھائی سننا اگر حسین یزید کی بد کرداریوں پر اور بد آمالیوں پر ساکت رہ جائے چپ رہ جائے حسین یزید دین کے خلاف بولتا رہے یزید شراب پیتا رہے یزید رسالت کا مذاہ کھولاتا رہے یزید قرآن مجید کا انکار کرتا رہے اور حسین چپ رہے تو دین تباہ ہو جائے گا یا نہیں تو حسین چپ تو ہو نہیں سکتے کوئی نہ کوئی اقدام تو کرنا ہے سمجھ رہے ہو دیکھو ذرا اس رخ سے بھی دیکھنا یزید نے جو کچھ کیا دین کے خلاف رسالت کے خلاف قرآن مجید کے خلاف اگر حسین خاموشی اختیار کر لیں ٹھیک ہے نا تو دین واقعا تباہ ہو جائے تو حسین خاموش تو رہ نہیں سکتے تو اب دوسرا فارمولہ میں بتلاتا ہوں دوسرا فارمولہ یہ کہ حسین کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے اٹھائیں تلوار سب کو مار دیں بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے حسین کے رگوں میں ابو تاریب کا خون ہے حسین کے پاس محمد مصطفیٰ کی مراز ہے امامت اسمت تربار اٹھائیں اور سب کو قتل کر دیں اگر خاموش رہے تو دین تباہ ہو جائے اگر قتل کر دیں تو الزام آ جائے امت کو قتل کر دیا اگر قتل کر دیں تو الزام آ جائے کہ امت کو قتل کر دیا تو اب حسین کے سامنے کل ایک راسہ تھا کہ قتل کروں گا نہیں قتل ہو جاؤں گا اور قتل ہو کر قتل ہو کر دینے محمد کو بچاؤں گا حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو ایک منشور لکھا ہے اور اس میں ایک جمعہ لکھا محمد حرفیہ کے نام اُری دو اَن آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْحَا اَنِ الْمُنْكَرْ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت میں امر بِالْمَعْرُوفِ کروں ان تک نیکیوں کو پہنچا دوں وَاَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور انہیں برائیوں سے روگ دوں تو حسین کے دو ہی کام تھے جس کے لیے انہوں نے اقدام کیا اچھائیوں کا تعرف کرائیں اور برائیوں سے روگ دیں امر بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِنِ الْمُنْكَرْ بچ دو کام لے کے حسین اٹھے امر بِالْمَعْرُوفِ نَحِنِ الْمُنْكَرْ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں اٹھا امر بِالْمَعْرُوفِ کرنے کے لیے اور نَحِنِ الْمُنْكَرْ کرنے کے لیے حسین کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں اٹھا اس لیے نہیں اٹھا کہ حسین اپنے دور میں اصاصِ علم بھی ہے اور قرآنِ مجید کا فارض بھی ہے حسین ہی ہے میں اپنے موضوع سے متضل ہو گیا حسین ہی ہے جو اپنے احد میں اصاصِ علم ہے اور وارثِ کتابِ الٰہی ہے اصاصِ علم اور کتابِ الٰہی میں نے اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے سرنامِ کلام میں ایک آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حادل کیا سورہ سبا قرآنِ مجید کا چوتیسوہ سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حادل کیا گیا اس کا نشان اٹھائیس ہے چوتیسوے سورے کی اٹھائیسویں آیت اصاصِ علم اور کتابِ الٰہی ظاہر ایک تمہیدی تقریر ہے اور بہت زیادہ زحمت نہیں دیا کرتا میں لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں رکھ کر آیت کا ترجمہ سنتے جاؤ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ حبیب ہم نے تجھے سو فیصد انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ حبیب ہنڈیٹ پرسنٹ انسانیت کے لیے بشیر و نظیر تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا اور تجھے ڈرانے والا بنایا یعنی رسول بنا کے پھیج دیا وَلَا كِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ تُو بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہے اگر واقف ہوتی تو توہینِ رسالت نہ کرتی سمجھ رہے ہو بات کو وَلَا كِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اس بات کو اکثر انسان نہیں جانتے کہ تُو بشیر بھی ہے اور تُو نظیر بھی ہے دیکھو جاننا نا جاننے کی زد ہے مندرِ تمہیر ہے اور نا جاننا جاننے کی زد ہے جاننے کو عربی میں کہتے ہیں علم نا جاننے کو عربی میں کہتے ہیں جہل بھئی علم ہے کیا ہزاروں ہزار مردہ تمہیں لفظِ علم سنا ہوگا علم کے معنی معلوم ہیں بڑے بڑے فلسفیوں نے دیکھو اگر میں بات کو ستھ عمومی سے بلند کروں اگر تو گفتگو بوجھل ہو جائے لیکن مجھے اجازت دو کہ میں فلسفی اور منطقی کتاب سے علم کی تعریف میں ایک جملہ کوٹ کر کے آگے بڑھ جاؤں علم کیا ہے کیا ہے علم حصول و صورت الشیع اندل اقل علم کی تعریف کی ہے بڑے بڑے منطقیوں اور فلسفیوں نے حصول و صورت الشیع اندل اقل اقل میں کسی چیز کی تصویر کہا جانا کسی جذبے کی تصویر کہا جانا کسی جانور کی تصویر کہا جانا کسی نظریہ کی تصویر کہا جانا یہ علم ہے سمجھے نوجوان گردن جو ہلا رہے نا ان نوجوانے سے پوچھنا ہو بھئی مطلب سمجھے دیکھو تم نے ایک جانور دیکھا اُس جانور کا تصور تمہارے ذہن میں آیا یا نہیں آیا وہ تصور جو آیا وہی علم ہے جو تصور تمہارے ذہن میں آیا اُس جانور کا وہی علم ہے تم نے پہاڑ دیکھا اُس پہاڑ کا جو بھی خیال تمہارے ذہن میں آیا وہ علم ہے تم نے کوئی بات سوچی وہ سوچ جب آقل میں گئی علم بن گئی چاہے وہ سوچ صحیح ہو یا غلط گفت کو اس کی نہیں ہے لیکن تم نے کچھ سوچا وہ سوچ علم من گئی بھائی توجہات مبدول نے تو حصول و صورت شہ اندر عقل عقل کے اندر کسی بات کا آ جانا محفوظ ہو جانا یہ علم ہے اب یہ علم آتا کیسے انتہائی مشہور آیت جو میں نے ہزاروں ہزار مرتا تمہیں حجیہ کی ہے یہ علم آتا کیسے وَاللَّاہُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُنَ شَيَعَ یہ علم آتا کیسے ٹھیک ہے نا سورہ نحل سولوہ سورہ قرآن کا اللہ نے تمہیں بارہا میں نے عیساء مبارکہ کو پڑھائے بارہا پڑھائے لیکن اگر کئی لاکھ مرتبہ بھی پڑھا جائے نا تو کسی ایک آیت کا حق بھی عدا نہیں ہو سکتا ایک آیت کے ایک لفظ کا حق بھی عدا نہیں ہو سکتا تو اب میں جہل لے جا رہا ہوں وہاں میرے ساتھ آسانی کے ساتھ چلتے رہو وَاللَّهُ اَخْرَدَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُنَ شَيَعَ اللہ نے تمہیں تمہاری ماہوں کے پیٹ سے اس قیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا ٹھیک ہے نا وَجَعَلَا لَكُمُ السَّمْعَا اللہ نے تمہیں کان دیئے وَالْعَبْصَارَ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی وَالْعَفْعِدَتَ اور اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیئے تاکہ تم ان سے علم کو حاصل کرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور علم کو حاصل کر کے اس کا شکر عدا کرو دیکھو موضوع کا تقادہ تو پورا ہونا ہے کہ علم کیا ہے اور علم کے ذرائع کیا ہیں لیکن آرام سے سننا بھئی یہ آئے تم تو جاہل آئے دھیرے دھیرے تمہاری آنکھوں نے دیکھا علم کو حاصل کیا کانوں نے سنا علم کو حاصل کیا تم نے آنکھوں سے اور کانوں سے جو دیکھا اور سنا تھا اسے ذہن میں غور کیا علم کو حاصل کیا بھئی یہی تو طریقے ہیں یہی طریقے ہیں بھئی یہ علم کیوں دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر عدا کرو ٹھیک ہے نا تاکہ تم شکر عدا کرو کس کا شکر عدا کرو اس میں نہیں ہے کس کا شکر عدا کرو اس میں تذکرہ نہیں ہے لیکن اگر غور کرو دیکھو سطح عمومی سے بات ذرا سی بلند ہو رہی اگر غور کرو تو تذکرہ موجود ہے ایک مرتبہ آیت پھر سننا گفتگو تمہیدی ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُنَ شَيَعَ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ٹھیک؟ اور اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں اللہ نے تمہیں کان دیئے اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیئے تو یہ نعمتیں دی کس نے ہیں اللہ نے تو اب شکریہ بھی اسی کو ہوگا کسی اور کا نہیں بھئی اس طریقے سے سنو اور آج مندل تمہید میں تمہیں بہت زیادہ نہیں روکوں گا اگرچہ دامنے وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے لیکن کہیں ان تمہیدوں کو استوار کر کے تمہیں نتیجے سے ہم کے نارک کر دینا ہے ذرا یہ بات تم تک پہنچ جائے اچھا تو شکریہ نعمت پانے پر شکریہ انسان کا مزاج ہے اور غلطی کرنے پر معذرت انسان کا مزاج ہے دیکھو بہت قریب ہو گیا ہوں میں ان نوجوان دوستوں سے جو بہت توجہ کے ساتھ اس گفضیو کو سامات کر رہے ہیں نعمت ملے کوئی بھی نعمت ہو کوئی بھی نعمت کا معنی یانتے ہو ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے اس کو کہتے ہیں نعمت جو انسان کو فائدہ پہنچائے میں نے آپ کو راستہ دکھلا دیا یہ بھی فائدہ پہنچایا یہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے ٹھیک ہے نا تو ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے وہ ہے نعمت تو ہر انسان میں یہ مزاج رکھا گیا ہے کہ نعمت ملے شکریہ آدھا کریں جہاں نعمت کا تصور آئے شکریہ آدھا کریں اور ہر انسان میں یہ مزاج رکھا گیا ہے کہ اگر غلطی ہو تو ماذرات کریں بہت توجہ رہے تیز چلتا ہوا انسان اگر کسی سے ٹکڑا جائے تو ماذرات کرے گا یا نہیں جناب میں ماذرات چاہتا ہوں غلطی ہوگی کہ میں آپ سے ٹکڑا گیا یہ مزاج ہے بہت توجہ رہے یہ مزاج ہے کہ غلطی پر ماذرات کرے اور اب میں راستہ نہیں جانتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب وہ فنا گھر تک جانا ہے اس کا راستہ بتلا دے آپ نے بتلا دیا میں کہوں گا آپ کا شکریہ مزاج ہے دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں دلیل نہیں فطرت ہے فطرت ہے کہ اگر نعمت آئے تو شکریہ آدھا کرے اگر غلطی ہو جائے تو ماذرات کرے اس کے حوالے سے بھی اللہ کے حوالے سے بھی ان دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا جب نعمت کا احساس پیدا ہو تو شکریہ آدھا کرنا اور جب غلطی کا احساس ہو جائے استغفار کرنا میں نے میں نے زحمت دی ہے نا استمہیدی تقریر میں لیکن مجموریاں تھیں اس لئے کہ آگے کی تقریروں کو انہی جملوں کے پر استغفار ہونا تھا اچھا جعلا لکم السمع والعفسار والعفدہ بھئی سننا تمہیں جملہ حدیع کر رہا ہوں میں اللہ نے تمہیں کان دیئے ٹھیک کان کو کیا کہتے ہیں عربی میں اوزن اور اس کی جمع کیا ہے آزان قرآن مجید نے ایک مقام پر آواز دی اور یہ آیت بھی میں بار بار اپنے سننے والوں کو حدیع کر چکا ہوں سورہ آراف ساتھوہ سورہ ہے قرآن کا ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے تو اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا ہم نے تیہ کیا ہے کس نے کس نے اللہ نے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھیک دیں گے تو اب کوئی اکثریت پر نائد نہ کرے ان کے پاس دل و دماغ ہیں وہ ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے کان ہے سننے کا کام نہیں لیتے کان ہے پہلا ذریعہ علم کان اور اللہ کہتا ہے ایسے ہیں کہ کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے کان رکھتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت میں ارس کروں عجیب و غریب مرحلہ فکر پر قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کو آواز دی اور اگر اگر یہ آئے مبارکہ پہنچ گئی تو میری مینہ سوارت ہو گئی دیکھنا بھائی کس شان کی آئے مبارکہ ہے سورہ یونس دسوہ سورہ قرآن مجید کا اور اس سورے میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے انشاءت فرمایا افا انتا تسبعو السمہ ولو کانون لا یسمعون ذرا میں شروع سے پڑھ دوں منہم من یستمعون اے لیک حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں بھی ایسے بھی ہیں جو پوری بات کو توجہ سے سنتے ہیں حبیب حبیب کیا تُو ان بہروں کو سنا رہا ہے آئے تھے بھائی دیکھنا خدا کی قسم دیکھنا اس کے فوراں بات کیا جات منہم من ینزروہ لیک بھائی کیا عجیب و غریب آئیت ہے افا انتا تُو دل امیہ حبیب حبیب بہت سے لوگ ہیں بھائی بہت بہت ترجمہ پہ توجہ ہو تھا بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں نظروں سے دیکھ رہے ہیں کیا تُو اندھوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے بھائی جب وہاں کان رکھ کے نہ سنیں اور آگ رکھ کے نہ دیکھیں تو پھر یہاں کی ذمہ داری کیا ہے عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے اچھا تو پہلا ذریعہ علم جو ہے وہ کان ہے اور اب اس بات کو یاد رکھو گے سورہ توبہ نماز سورہ قرآن آزان کان کی جمع اوزن واحد اوزن کے معنی کان بھائی توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے بہت نازو کمر ہے فکر ہے اوزن واحد کان آزان جمع سورہ توبہ میں کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں یہ میرے نبی کو مسلسل عذیتیں دے رہے ہیں جاؤ دیکھو نمے سورہ میں آئے مبارکہ موجود ہے یا نہیں یہ عجیب لوگ ہیں میرے نبی کو مسلسل عذیتیں دے رہے ہیں پروردگار کیا عذیتیں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی کان کا کچھا ہے سر سے پاؤں تک کان ہے قل ہوا اوزن و خیر لکم کہہ دو کہ کان تو ہے مگر وہ سن کر تمہارے لیے بھرائی کے فائدے سوچتا ہے بہت نازو کمر ہے فکر ہے اور اس نازو کمر ہے فکر سے بہت آسانی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہا رہا ہوں کہہ دو حبیب کہ میں کان تو ہوں لیکن اوزن و خیر لکم تمہارے لیے خیر کا کان ہوں تمہارے فائدے کی سنتا ہوں اور پھر تمہارے فائدے کے کام کو انجام دیتا ہوں تو پورے قرآن میں دو ہی کانوں کی تو اللہ نے تعریف کی دو کان پیغمبر سے کہا یہ خیر کا کان ہے پیغمبر کیلئے کہا یہ خیر کا کان ہے اور سورہ حاقہ میں آواز دی کہ ہم جو قصے بیان کر رہے ہیں فیرون کے نمرود کے اور قومیات کے قومیات سمود کے ایک کان ہے جو اسے سن کے یاد رکھتا ہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کان کونسا ہے جو ان واقعات کو سن کے یاد رکھتا ہے مسکرائے کہا کیا آلی کے کان کے علاوہ کوئی دوسرا کان بھی ہے میں سننا فکر آگے جائے گی فکر آگے جائے گی لیکن آج تمہیدیں اسطوار ہو جائیں بہت زیادہ دامنے وقت میں انجائش نہیں ہے تو علم کے ذرائع دیئے اور اس کے بعد سورہ مومن میں آواز دی بچ دیکھنا خدا کی قسم اب ایک مرحلے پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں دیکھو تم آئے دنیا میں میں آیا دنیا میں جاہل آئے یہی تو ہے ہم جاہل آئے اور دیرے دیرے آنکھ کان اور دوسرے ذرائع سے علم کو حاصل کرتے چلے گئے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں جاہل آئے اور علم کو حاصل کریں اور دوسرا گروہ جانتے ہو کن لوگ کا ہے لقد اخترناہم علا علم علا العالمین یہ جو ہم نے نبی بھیجے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بھیجی ہے ان کو علم کی بنیاد پر چنا ہے اب تم پوچھو گے نا کہ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا نبی جتنے چنے گئے علم کی بنیاد پر چنے گئے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت دیر کروں سورہ مومن چاریس ماہ سورہ خوران مجید کا اور اس سورے کی ساتھویں آیت پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا فرشتے کہنے لگے اللہ کہتا ہے کہ ہم سے فرشتے کہنے لگے ربنا ربنا وسعت کل نشائن رحمتن و علمہ مالک تیرا علم اور تیری رحمت کائنات کی ہر شے کو محیط ہے ہر شے بچھائی ہوئی ہے یعنی جو رحمت ہے وہی علم ہے جو علم ہے وہی رحمت ہے اس استدلال کو سمجھو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں روک دوں گا آج کی گفتگو کو ربنا وسعت کل نشائن رحمتن و علمہ میرے پروردگار فرشتہ کہ رہا ہے بلکہ سارے فرشتے کہنے ربنا آئے ہمارے پروردگار دو چیزیں ایسی ہیں یہ انہوں نے دو لفظ الگ الگ استعمال کیے مطلب ایک ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں تیرا علم پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں تیری رحمت پورے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی جو رحمت ہے وہی علم ہے اور جو علم ہے وہی رحمت ہے بھئی توجہ رہے اب جو عالم ہوگا وہ رحمان ہوگا یا نہیں بہت پڑھے بہت پڑھے لکھے مجمع کو قرآن مجید کی آیت کا استعداد حدیع کرنا ہوں میں جو رحمت ہے بھئی توجہ رہے جو رحمت ہے وہی علم ہے جو علم ہے وہی رحمت ہے تو جو علم ہوگا وہی رحمان ہوگا اسی لئے تو آواز دی بسم اللہ الرحمان الرحم الرحمان الرحم اللہ مل قرآن یہ میسیج پہنچ رہا ہے الرحمان رحمان نے قرآن کی تعلیم دی کس نے دی رحمت والے نے بھئی بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے اس لئے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے نبی کے سلسلے میں ایک جملہ کہوں گا بس اور بات وہی سے آگے بڑھ جائے گی الرحمان اللہ مل قرآن پڑھے لکھے ہو نا اس لئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اللہ اللہ مل قرآن اللہ نے قرآن سکھلایا نہیں الرحیم اللہ مل قرآن نہیں مالک یوم الدین اس نے قرآن سکھلایا نہیں رعوف اس نے قرآن سکھلایا نہیں کس نے سکھلایا الرحمان بھر سمجھو سمجھو اس بات کو سمجھو قرآن کوئی لفظ بے مصرف استعمال نہیں کرتا قرآن کوئی لفظ بے مصرف استعمال نہیں کرتا یہاں جو رحمان رکھا تو کوئی مقصد ہے کیوں اس لئے کہ قرآن ہے خوداں ورحمتاں لقومن یومنون خود قرآن رحمت ہے اور جس کے اوپر آ رہا ہے وَمَا عَرْسَنْلَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي قرآن رحمت میرے نبی کا سینہ رحمت تو اب قرآن نے لفظ بدل دیئے کہ اب یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا رحمان کی طرف سے آئے گا تو الرحمان علم القرآن بے توجہ رہے تاریخِ علم شروع ہوئی تاریخِ علم شروعی قرآن میں الرحمان علم القرآن خدا معلوم کب رحمان نے قرآن کی تعلیم دی لیکن جب آدم آئے وَعَلَّمَا آدمَ الْعَسْمَا كُلَّهَا بے سنو اور اگر حوصلہ ہے سورہ بقر کی آیات پڑھنا ہوں میں اور دو تین آیاتیں پڑھوں گا ان آیتوں کو یاد رکھنا سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا شروع کا سورہ ہے نا یاد رکھنا اور ان کے ترجمے کو جا کے دیکھنا بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے یہ لیکن کہ اب آیا ہوں میں مقام علم پر اخترناہم علا علمین ہم نے سارے انبیاء کو علم کے بنیاد پر چننا ہے اور ہمارا حبیب وہ ہے کہ ہم نے تخلیقِ عالم سے قبل ہم رحمان تخلیقِ عالم سے قبل ہم نے اسے علمِ قرآن دے دیا یہاں تک آگئے اور اب فرشتوں نے فرشتوں نے اعتراض کیا وَعَلَّمَا پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا وَعَلَّمَا آدمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام تعلیم کر دیئے کس چیز کے نام تعلیم کیے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اس لئے کہ آیت میں تذکرہ نہیں ہے اللہ نے آدم کو سارے نام تعلیم کر دیئے پھر ان نام والوں کو ملاقہ کے سامنے پیش کر دیا تو جو نام سکھلائے گئے وہ لوگوں کے تھے چیزوں کے نہیں دیکھو اب ہم دامن مغرب سے قریب ہو رہے ہیں اور ہم بات کو یہیں روک دیں گے لیکن جو میسیج ہے وہ بہت جائے اللہ نے سارے نام سکھلا دیا آدم کو ایک لفظ کے لئے زحمت دے رہا ہوں اور اس لفظ پہ میری بات مکمل ہو جائے گی پھر ان لوگوں کو جن کے نام سکھلائے سے ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور جانتے ہو پیش کر کے کیا کہنے لگا ام بے اونی بے اسمائے ہاولائے ان کے نام بتلاو ان کن تم صادقین اگر تم صادقین ہو تقریر تقریر تمام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ پانچ دقیقے مجھے مسائب کے لیے شاہیئے بہت مختصر سے مسائب تمہیدی تقریر ہے لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا اور تم نے جو اتنی زحمت ہے سماعت اٹھائی ہے تو تمہیں کوئی حدیع فکر کر دوں اور پھر بات کو مکمل کر دوں ام بے اونی بے اسمائے ہاولائے ان کن تم صادقین اے فرشتے سن ایک ایک فرشتے سے کہا فرشتے سن یہ جو لوگ ہیں نا ان کے نام بتلا ٹھیک ہے نا یہ تو ایک ایک فرشتے سے تھا لیکن سیغہ ہے جمعہ کا ام بے اونی بے اسمائے ہاولائے ان کن تم صادقین سنو فرشتے سنو سارے کے سارے فرشتے سنو اگر تم صادقین ہو تو ان کے نام بتلاو تو صادقین ہونے کی شرط کیا ہے کہ ان کے نام بتلا دیں اگر نہ بتلا سکے تو صادقین نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بھئی پہنچ گئی بات نہیں بھئی ابھی تو تمہیں روکوں گا نا دو دقیقے میرے پاس اور ہیں اور روک کے جمعہ کروں گا پھر تم سے اجازت لے لوں گا اچھا تو فرشتے صادقین نہیں ہیں اچھا صادقین کے معنی سچے سچے نہیں ہیں لیکن جس میار کے صادقین اللہ کی نگاہ میں ہیں اس میار کے صادقین یہ فرشتے نہیں ہیں بھئی ٹھیک ہے نا اب صادقین کو کہاں تلاش کریں بھئی توجہ رہے یہ وہ ہے جو فرشتوں سے بلند ہے یہ وہ ہے جو فرشتوں سے بلند ہے اور ان کا نام ہے صادقین تو یہ وہی نظر آئیں گے جہاں قاذبین پہ لانت ہو رہی ہو بھئی تکریر تمام ہو گئی بھئی مباہرہ ذہن میں آگیا بھئی مباہرہ قاذبین پہ لانت کا مقام تو صادقین وہی نظر آئیں گے جہاں قاذبین پہ لانت ہو رہی ہو تو مباہرہ کے میدان میں جانے والا صادق ہوگا تائے ہو گئی بات تائے ہو گئی بات اور تائے ہو چکی ہے یہ بات کہ صادقین وہ جو فرشتے سے بلند ہو یہی سبب ہے کہ آئے تطہیر کے نزول کے وقت فرشتہ چادر میں داخل ہو گیا لیکن مباہرہ کے میدان میں جانے کی ہمت نہیں ہے بس بس تقریر ہوا آج 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 گفتگو گفتگو اس مرحلے پہ رک گئی اب مجھے کچھ نہیں کہنا اب میں ہوں نہیں بے اسمائے ہاولائے انکن تم صادقین سنو فرشتہ سنو اگر تم صادقین ہو تو ان کے نام بتلاو یہی ہے نا عرب خود اللہ کہنے لگا تم سے تم سے یا ایوہ اللہ دینا بنو اتق اللہ وکونو ما صادقین اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو اے ایمان لانے والو جب تک ایک بھی ایمان لانے والا موجود ہے ایک صادق کا موجود ضروری ہے آج گفتگو تمام ہو گئی آج گفتگو اس مرحلے پر رک گئی اور اب ظاہر ہے کہ میرے پاس دامن سمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو صادقین کو یاد رکھو گے نا یا ایوہ اللہ دینا منو اتق اللہ وکونو ما صادقین زبان سے بولے کردار سے بولے اپنی فکر سے بولے انسان کے بولنے کے کئی طریقے ہیں اشارے سے بھی بولتا ہے زبان سے بھی بولتا ہے اپنے آزا و جوارے سے بولتا ہے صادق وہ جس کے گفتار اور کردار میں فرق نہ ہو دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا اور فکر اسی مقام سے کبھی آگے بڑھ جائے گی اب تو میں مسائب تک جانے کے لیے فقط ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں صادقین اٹھے جب رسالت محمد خطرے میں آگئی اور گئے وہ باہلے کے میدان میں اور صادقین اٹھے جب دین خدا خطرے کی زد پہ آگیا اور گئے کربلا کے میدان میں بس احترام میدان میں دو دقیقے محمد خطرے میں آگیا میرے عزیزوں میرے دوستوں آزان کا احترام بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجلس آزا کو آزان سے قبل ختم ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی پابندی کی جائے گی دیکھو ساری عبادتوں میں یہ وہ واحد عبادت ہے جو شروع ہوتی ہے لفظ اللہ سے اللہ اکبر اور ختم ہوتی ہے لفظ اللہ پر لا الہ الا اللہ تو اسے آزان کا احترام بہت ضروری ہے اور بھائی تمہارے لئے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ آزان تو نکلی ہی تمہارے گھر سے ہے نا تو انشاءاللہ مغرب سے قبل ہم کوشش کریں گے کہ یہ مجلسیں اتمام پہ زیر ہوں دو جملے سنو اور اب مجھے اجازت دے دو بات مکمل ہو گئی بات کہاں تے چلی تھی صداقت رسالت پہ حرف آیا موباہلے کے میدان میں آئے صداقت دین پہ حرف آیا کربلا کے میدان میں آئے اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت درکار ہے لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا حسین ابن علی جب دارالعمارہ سے پلٹے ہیں تو اب الفضل عباس سے کہنے لگے بھائی عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے سامان سفر کی تیاری کرو رات بھر سامان سفر کی تیاری ہوتی رہی حسین ماں کی قبر متحر سے ویدا ہوئے بھائی کی قبر متحر سے رخصت ہوئے آئے نانا کی قبر متحر پر کچھ دیر تک نانا سے باتیں کی اور رو کے کہنے لگے یا جدہ ہو خسنی علیک نانا آپ کی عمت نے بہت ستایا نانا آپ اپنے پاس مجھے بلالیں زیادہ زہمت نہیں دوں گا لیکن اب یہ بات آگئی ہے نا تو دو جملے تو مجھے ارض کرنے ہیں رخصت ہوئے آئے ادھر عباس سامان سفر کی تیاری کر رہے ہیں ادھر حسین اپنے بزرگوں سے رخصت ہو رہے ہیں مجھے کچھ بتا سکتے ہو کہ سیدانیوں کا عالم کیا ہے صبح کی نماز کے خریب ایک جملہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو ایک صحابی رسول ہے حضرت عروہ غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ گرانگوشت تھے ان کے کان کام نہیں کرتے تھے اور اتنے گرانگوشت تھے کہ کانا لا یسمعو ساتر راد بادلوں کے گھڑ گھڑانے کی آواز ان کے کان میں جاتی نہیں تھی عزا نے صبح کے قریب اٹھے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ بیوی میں تو بادلوں کی گھڑ گھڑ ہٹ نہیں سنتا یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے بیوی نے رو کے کہا رہے کیا پوچھتے ہو فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں بس بس میرے عزیز ہو میرے دوستو سامانے سفر تیار ہوا دو جملے اور سن لو یہ تو ایام آزا کا آغاز ہے نا اور اب ہم نے مجلسوں کا آغاز کیا ہے لیکن دو جملے اور سنتے جاؤ میری مجبوری ہے ورنہ میں بات کچھ ہی مکمل کر دیتا سامانے سفر تیار ہوا شہزادی زینب کے شوہر گھر میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بی بی آئی سننا بھئی سننا یہ آخری جملے ہیں اور تویل مسائب نہیں ہیں بی بی آئی شوہر سے کچھ نہیں کہا سرحانے بیٹھ گئی بیمار تھے عبداللہ اور رونا شروع کیا کہا بنت رسول تمہارے رونے کا سبب کیا ہے بنت رسول تمہارے رونے کا سبب کیا ہے کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے عبداللہ ایک بات سن لو کہ اگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی تو مدینہ میں دو کام ایک ساتھ ہوں گے ادھر بھائی کا قافلہ نکلے گا ادھر زینب کا جنادہ نکلے گا تم نے سن لیا آسانی سے سن لیا نا کہا بی 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 میں کون روکنے والا جاؤ بی بی جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ میرے یہ بچے بھی لیتی جاؤ ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا حسین پر ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور بی بی تم تو شہزادی ہو نا آلمین کے رسول کی بیٹی کی بیٹی ہو میں تمہارا حق ادا نہ کر سکا بی بی تم سفر میں جا رہی ہو جملہ آخری سننا طویل مسائب نہیں ہے بی بی تم سفر میں جا رہی ہو میں پسند نہیں کرتا کہ تم اکیلی جاؤ چار کنیزیں گھر سے لے جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی